آج کی اس ویڈیو میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے مطالق چندہ ہم سوالات ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا سوال علامہ اقبال کی پائدائش کب اور کہام ہوئی اس کا سوہی جواب ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر رہی سوی میں سیالکوٹ میں دوسرا سوال علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا اس کا سوہی جواب ہے شیخ نور محمد تیسرا سوال علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا تو اس کا سوہی جواب ہے امام بی بی چوتہ سوال علامہ اقبال کے استاد تے اس کا سوہی جواب ہے داغ پانچوان سوال اقبال کی پہلی مطبوع نظم ہے تو اس کا سوہی جواب ہے ہمالیہ چھتہ سوال اقبال کے دوسرے اردو مجموع کلام کا کیا نام ہے تو اس کا سوہی جواب ہے بال جبریل ساتھوان سوال ساکھئی نامہ اقبال کے کس مجموع کلام میں شامل ہے اس کا سوہی جواب ہے بال جبریل آٹھوان سوال کس یونیویسٹی نے اقبال کو پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا اس کا سوہی جواب ہے میونک یونیویسٹی نوہ سوال بانگے درا کی نظم نالے فراق علامہ نے کس کی یاد میں لکھا اس کا سوہی جواب ہے پروفیسر آرنڈ دسوہ سوال یہ کس کا قول ہے کہ حیلی ماضی کے اکبر حیل کے اور اقبال مستقبل کے شائر ہے اس کا سوہی جواب ہے رشید احمد صدیقی گیارہوان سوال اردو میں علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعہ شائع ہوئی اس کا سوہی جواب ہے چار بارہوان سوال نظم ہمالے یا کس مجموعہ کلام شامل ہے اس کا سوہی جواب ہے بانگے درا تہرہوان سوال شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے تو اس کا سوہی جواب ہے علامہ محمد اقبال چارہوان سوال بانگے درا کا دی باچہ کس نے لکھا اس کا سوہی جواب ہے شیخ عبدالقادر پندرہوان سوال علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے زیادہ فائز اٹھایا اس کا سوہی جواب ہے تومس آرنلڈ سولہوان سوال ان میں سے اقبال کی نظم نہیں ہے اس کا سوہی جواب ہے ایک لڑکا سترہوان سوال اردو نصر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا کیا نام ہے اس کا سوہی جواب ہے علم الاقتصاد اٹھاڑوان سوال کس عدیب نے علامہ اقبال کو امام الاسر کہا ہے اس کا سوہی جواب ہے عبدالماجد دریابادی انیسوان سوال زمان اعتبار سے کونسی ترتیب سوہی ہے اس کا سوہی جواب اپشن بی ہوگا یعنی بانگے درہ وال جبریل ضربے گلی ارمان حجاز بیسوان سوال اقبال کے کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملاتا اس کا سوہی جواب ہے میر حسن اکیسوان سوال اقبال کی فلسفے کے بنیاد کس نظم سے پڑی ہے اس کا سوہی جواب ہے طلبہ علیگرد کے نام بائیسوان سوال ارمان حجاز کے حصہ اردو میں کل کتنی ربائیات شامل ہے اس کا سوہی جواب ہے تیرہ تیسوان سوال ارمان حجاز کے اردو ترجمہ کو کس انوانٹ سے شائع کیا گیا ہے اس کا سوہی جواب ہے رموز فطرت چوبیسوان سوال اللہمہ اقبال کی پہلی مطبع کتاب کا نام کیا ہے تو اس کا سوہی جواب ہے علم الاقتصاد پچیسوان سوال بال جبریل کا پہلے کیا نام تجویز ہوا تھا تو اس کا سوہی جواب ہے نشان منزل چوبیسوان سوال اقبال کے فلسفے خدی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں تو اس کا سوہی جواب ہے مولانا روم ستائیسوان سوال سب سے پہلے اقبال شاعر کا ہام قائم ہوئی ہے اس کا سوہی جواب ہے کلکتہ یونیویسٹی اٹھائیسوان سوال اثرارہ خدی کا کس نے انگریزی میں ترجمہ کیا تو اس کا سوہی جواب ہے ر اے نکلسن انتیسوان سوال علامہ اقبال کا کونسا مجمعہ اردو اور فارسی دونوں کلام پر مشتمل ہے تو اس کا سوہی جواب ہے ارمگان حجاز تیسوان سوال اقبال نے انجمن حمایت اسلام لاہور میں سب سے پہلے کونسی نظم پڑی ہے اس کا سوہی جواب ہے نالے تین اکتیسوان سوال اقبال کی زندگی میں بانگے درہ کے کتنے ایڈیشن شائع ہوئی اس کا سوہی جواب ہے تین ایڈیشن بتیسوان سوال علم الاقتصاد کے کل کتنے حصہ ہے اس کا سوہی جواب ہے پانچ تائن تیسوان سوال کس شائعر نے اپنے کلامیں سنت دلمی زیادہ استعمال ہے اس کا سوہی جواب ہے اقبال چوندیسوان سوال اللہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار شرکت کی تو اس کا سوہی جواب ہے دو پانچیسوان سوال اللہ اقبال کی کتاب ضرب کلیم کس سن میں شائع ہوئی اس کا سوہی جواب ہے انیسو چھتیسی سوی میں چھتیسوان سوال اللہ اقبال کا کونسا مجموع کلام ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی اس کا سوہی جواب ہے حرمغان حجاز سہی تیسوان سوال اللہ اقبال کس شائعر کے اندازے بیان سے بے حد متاثر تھے اس کا سوہی جواب ہے عبدالقادر بیدل اٹھتیسوان سوال اقبال نے اسپانیہ میں کونسی توویل نظم لی کی تھی اس کا سوہی جواب ہے مسجد کرتبا انتالیسوان سوال اقبال کی آخری نظم کونسی تھی تو اس کا سوہی جواب ہے حضرت انسان چھالیسوان سوال اقبال نے کہا موفات پائی اس کا سوہی جواب ہے لاہور آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ہے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے خدا حافظ موسیقی